وقت لایا تھا بابا رہی وقت لایا ہے خیزان وقت سے زندگی اور رات وقت سے کل اور رات ہم تم سے جدہ ہو کے مر جائیں گے رو رو کے مر جائیں گے رو رو کے اساتحہ اکرام بڑے اچھے ملے سکس کلاس سے لے کر ٹینت کلاس تک پھر دوسرا جو ہے ناتوں سے شغف جو رہا اب حمد اور نات جو ہے وہ یاد کرنے چاہیے اور یہی اصل راستہ ہے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی حوست عبیبہ خان آج مالے شو میں ہوں گے بہت ہی پیارے شخصیت جو خرفاً مولا محمد صرف آراز جو آشک رسول کے ساتھ ساتھ شیروش آئی کا اور گانوں کا بھی ذوق رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے کیا کیا شوق ہیں جانتے ہیں انہی کی زبانی اسلام علیکم سر وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اگر آپ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر اپنے بارے میں کچھ بتائیں سر آپ نے جو پہلی حمد یا نات پڑی وہ در آج ہمیں آئے ناظرین کو سنا دیجئے اپنی آواز میں میرا خیالہ کہ ہم سے آغاز کر لیا جائے کوئی صدق دل دل سے معافی تو مانگے وہ بخش کا دریا بہادے والا سزا دے والا جزا دے والا ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے وہ منتوں کو سلطان بنا دے والا سزا دے والا جزا دے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دے والا سر اپنے بارے میں کچھ بتائیں اس پر بہت سارے گانے گا ہے ہم کی طرف اور نات کی طرف آپ کیسے ہیں وہ ایسے تھا کہ دو ہزار تین میں میں کراچی گیا تو وہاں ایک مدرسہ ہے جام عربیہ آسن اور علوم وہاں میں نے داخلہ لے لیا دورہ تفسیر میں تو بس اس طرف رجحان ہو گیا تو میں نے کہا کہ اب گانوں کی جگہ اب حمد اور نات جو ہے وہ یاد کرنے چاہئے اور یہی اصل راستہ ہے سر آپ نے جو پہلی نات پڑھی وہ در آج ہمیں آئے ناظرین کو سنا دیجئے اپنی آواز میں ہے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سہنے میں موجود ہے جس نے ہم کو کلامِ الٰہی دیا جس نے ہم کو کلامِ الٰہی دیا وہ محمد ندین میں موجود ہے ہے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سن لے عالا جھوم کر کہنے ہی ہے بادِ زبا پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سن لے عالا جھوم کر کہنے ہی ہے بادِ زبا ایسے خشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے ہم کو کلامِ الٰہی دیا وہ محمد ندین میں موجود ہے سر آپ نے یہ ہم دو ناد پڑھی ان کے پہلے آپ نے بہت سارے گانیں گائے سر شیروش ایڈی کا بھی آپ کو بہت شوک ہے چند اشار ہو جائیں کل جہاں بستی کی خوشیاں آج ہے ماتم بہاں وقت لایا تھا بہارے وقت لایا ہے خزاں وقت سے زندہ اور رات وقت سے کل اور آج وقت کی گردش میں ہے چاندارا کا خزاں وقت کے آگے اوڑی تھی تہذیبوں کی دور وقت کی توکر میں کیا احمد کیا سیمچ آدمی کو چاہیے وقت سے در کر رہے نہ جانے کسی سڑی وقت کا بدلے میں باچ وقت کی بہت ایمیت ہے وقت کی قدر کرنے چاہیے کیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا وہاں اچھی بات کی سر آپ نے سر آپ نے اردو زبان کو سیتھیں کیلئے اور سکھانے کیلئے کیا کچھ کیا اردو کا شگف شروع میں رہا اصل میں اساتدہ کرام بڑے اچھے ملے سکس کلاس سے لے کر ٹینت کلاس تک پھر دوسرا جو ہے ناتوں سے شگف جو رہا اس وجہ سے مجھے اردو سے انصیت بڑھتی گئی اور اسی میں چاشنی ہے حلاوت ہے میں اپنی نوجوانان نسل کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اردو کے اوپر توجہ مرکوز کریں باقی علوم و فنون بھی سیکھیں لیکن یہ ہمارا قومی ورثہ ہے اس کو ناپہد ہونے سے بچایا جائے اور مزید برا کے میری افسران بالا سے اور اللہ عدلیہ سے درخواست ہے کہ اردو کو سرکاری درجہ دیا جائے اور مزید سکولوں کے اندر کالیجز کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر مشاعرے کرائے جائیں اور مہانہ ہفتہ وار پروگرام کرائے جائیں جس میں اردو کے موضوع کے اوپر انوانات دیا جائیں اور مزید تاکہ تولابا کے اندر اور باقی قوم کے اندر اردو کا شگف حاصل ہو سکے جی ناظرین جاتے جاتے ہیں سر فرا صاحب سے گیت سنتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں جی سر برہ سگیر کے عظیم کلوکار محمد رفی صاحب ہیں انہوں نے اپنا لوحہ بنوایا ہے ان کے چند اشار گانے کی صورت میں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہم تم سے جدا ہو کے مر جائیں گے رو رو کے مر جائیں گے رو رو کے دنیا بڑی ظالم ہے دل توڑ کے ہاستی ہے دنیا بڑی ظالم ہے دل توڑ کے ہاستی ہے ایک موج کنارے سے ملنے کو ترستی ہے کہہ دو نہ کوئی رو کے ہم تم سے جدا ہو کے مر جائیں گے رو رو کے مر جائیں گے رو رو کے رو 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 ر